میں شباز گل کی بہن ہوں شکاگو سے بات کر رہی ہوں بڑے دکھ کے ساتھ نسرت گل میرا نام ہے یہاں پر میں 1976 سے مقیم ہوں بات کرنی میرے لئے مشکل ہو رہی ہے میرا بھائی یہاں پر جس نے پی ایج ڈی کی ہوئی ہے اتنا پڑا لکھا انسان اتنا قابل میرا بھائی جو کہ اربانہ شمپین یونیورسٹی میں بزنس کا پروفیسر جو پڑھاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے لوگوں کو چار سال پہلے ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان چلا گئے ہم نے بہت سمجھایا اس کو ابھی بھی جب بھی آتا تھا میں اس کو سمجھاتی تھی کہ شباز واپس آ جاؤ اپنا کیریئر مت خراب کرو تم یہاں اتنے ویل سیٹل ہو you don't need to go back in that corrupt system تو کہتا تھا کہ نہیں بھا جی میں جانا ہے میرا ملک کے میں اپنے خدمت کرنی لوگوں دی میں اپنی عوام دے خدمت کرنی جو ساڑھے وڑکے پڑھے لکھے لوگ واپس نہیں جان گئے تے ساڑھا کرزیں ملک دیتے تو میں نے میں اس کو ہمیشہ میری اس کے سب مجھے بلکہ کہنا کہ باجی تسی بھی چلو تاڑا اینہ ایکسپیرینس ہے تھے تسی اینہ زندگی گزاری اپنے ملک نو دینا وہ واپس ہماری منع کرنے کے باوجود گیا اور اس کے سب یہ سلوک ہو رہے کیا خطا تھی اس کی کیا کہا اس نے ذرا چاروں طرف تو دیکھیں آپ لوگ کہ باقی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کو جیل میں ڈالا گیا میں تو وہ الفاظ اپنے موزے بہن کی ایسے سے دھراب ہی نہیں سکتی جو خص اس کے ساتھ کیا ہے ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں جو زیادتیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں جو ٹارچر اس کو کیا گیا ہے جیل کے اندر اس طرح ظالمانہ ٹارچر کرتے ہیں آپ اپنے بندوں سے اور اپنے استادوں کے ساتھ ایک ٹیچر جو سب کچھ اپنا یہاں پر لٹا کے چھوڑ کے سیٹل زندگی اپنی وہاں پر گیا ہے پاکستان کی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کہ ایک اچھا مستقبل دے سکے عام آدمی کو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور سب خاموش ہیں کس بات کی اس کو سزا دے رہے ہیں جو بیس تین ہو گئے اس کو جیل میں ڈھالا ہو اس کی بیل نہیں ہونے دیتے کس حدارے کے پاس میں جا کے یہ بات کروں کس سے میں یہ توقع کروں انصاف کی مجھے سب منع کر رہے تو اس دن سے کہ نہیں نہیں کرنا تم نے کچھ خاموش ہو جاؤ لیکن کب تک خاموش رہے انسان کب تک یہ ظلم برداشت کرے آج اس کے ساتھ ہوگا کل اس کے ساتھ ہوگا ہم سب یہ سوچتے تھے کہ ہم پاکستان جائیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد جائیں گے ابھی بھی بہت کچھ کرتے ہیں میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی آپ لوگوں کو اگر پتا چلے کہ ہم اتنے سالوں سے ہم نے کیا کچھ کیے اپنے ملک کے لیے ایک ایک جتنے بھی ہمارے حکومت میں لوگ ہیں سب واقف ہیں مجھ سے اور میرے خاند سے یہاں پہ بھی یہاں کے جو بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں پریزیڈنٹ سب ہمیں جانتے ہیں پرسنل ہی ہم نے ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے اور جب بھی ارتھ کوئی کائے کچھ ہے ہم سب بھاگے بھاگے جاتے ہیں ہم اپنے اوپر تنگی کر لیتے ہیں ہم اپنے پاکستان عوام کو سپورٹ کرتے ہیں پیسے بھیجتے اسی طرح سے ہم ان کے کام آسکیں اللہ کا شکر ہے بچے یہاں تین جنریشن سے یہاں پر ہیں میرے بچے پڑھ لی گئے اپنا سنبھال رہے ہیں ہمیں ان کی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ بنانا نہیں ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے جو کچھ میرے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آج یہاں کی عدالت میں انصاف نہیں تو ایک دن ملے گا اس کو انصاف اللہ کی عدالت میں درے اس دن سے آپ سب لوگ اور اس بے قصور کو اس نے کیا کہا تحاک ہے جس کے بعد اس نے آپ نے اٹھا کے اس کو بچ دنوں سے جیل میں ڈال دیئے یہ انصاف ہے پاکستان کا یہ سسٹم ہے پاکستان کا یہ صلح دیتے ہیں آپ ایک ایسے آدمی کو جو اپنا سب کچھ لٹا کے اپنی حرام کے زندگی چھوڑ کے اپنا سیٹل ہوا وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان جاتا کہ میں جا کے پاکستان کے خدمت کروں کیا اس نے ایسی بڑی بات کہہ دی تھی جس کے اوپر آپ سب اس کے پیچھے پڑ گئے ذرا بھاکی لوگوں کی تو سنیں کیا کچھ نہیں کرتے میں ہوں سب کو بھی جانتے وہ پرسنل ہی جانتے تو میں نام نہیں لینا چاہتی اس وقت کسی کا بس میں ابھی اس وقت اتنا ہی کہہ پا رہی ہوں مجھ میں حوصلہ نہیں بڑا حوصلہ کر کے میں نے یہ بات کی